ہیلو گائز کیسے ہو سارے آئی ہوپ پڑی آؤں گے تو گائز اس ویڈیو میں میں بتانے والوں کی آپ کیسے انڈیا کے اندر کلوز این کاؤنٹر کا ٹیٹل لے سکتے ہو اور ساتھی ساتھ اگر آپ سکارڈ ونس یا پھر دوو ونس کا ٹیٹل لینا چاہتے ہو انڈیا کے اندر تو اس پہ میں الگ سے ایک ویڈیو بنانے والوں جو کل تک آپ کو چینل پر مل جائے گی تو چینل کو سبسکرائب کر دو تو اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل کو کر دو سبسکرائب اور ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں اور جب بھی آپ کلوز این کاؤنٹر ٹیٹل کے لیے کھلنے جاؤ گے تو اس سے پہلے کچھ باتوں کا دھیان رکھنا ضروری ہے تو میں کچھ بکواس ابھی کروں گا تو اس کو دھیان سے سننا کیونکہ یہ بکواس آپ کے لیے کافی زیادہ ضروری ہے تو کچھ بندے ہوتے ہیں جو ہر سیزن رینگ پش کرتے ہیں کونکرر پہنچنے کے لیے کونکرر کا ٹیٹل لینے کے لیے لیکن بہت سارے سے بندے جو آج تک کونکرر نہیں پہنچ پائے لیکن ہر سیزن وہ لوگ ٹرائے کرتے ہیں پوری محنت کرتے ہیں لیکن پہنچ نہیں پاتے تو میں ان لوگوں کو یہی بولوں گا کہ آپ لوگ اس بار ڈیفرنٹ ٹرائے کر سکتے ہو آپ کلوز این کاؤنٹر ٹیٹل کے لیے اس بار ٹرائے کر سکتے ہو اور میں کافی زیادہ ایزی طریقہ بتاؤں گا تو آپ سبھی ٹیٹل لے سکتے ہو انڈیا کے اندر ٹھیک ہے اور نہ ہی اس کے لیے آپ کو جیسے کونکرر کے لیے ہوتا ہے کہ آپ کو پلیٹینم سے شروع کرو کچھ بندے گولڈ سے شروع کرتے ہیں پھر ڈائیمنڈ گراؤن پھر جا کر آپ کونکرر پہنچتے ہو وہ بھی آپ کو آنا پڑتے ہیں اس کے بعد ٹاپ پانسو بندوں کے اندر ٹھیک ہے لیکن اس میں ایسا نہیں ہے آپ کو اس پہ بس ٹل لینے ہے زیادہ سے زیادہ آپ مر بھی جاتے ہو آپ کی منس بھی ہو جاتی ہے آپ کا کوئی فرق نہیں پڑے گا اور جب بھی آپ کلوز این کاؤنٹر ٹیٹل کے لیے کھلنے جاؤ گے نا تو اس سے پہلے کافی زیادہ ضروری باتیں ہوتی ہیں جو کی پتا نہیں ہوتی لوگوں کو پھر بولتے ہیں کی ہمیں ٹیٹل نہیں ملا تو آپ کو کیا گلتی نہیں کرنا آپ کو سب سے پہلے دیکھو کیا کرنا ہے آپ کی جو کنٹری ہے نا انڈیا تو آپ کو اس کو انڈیا میں ہی رہنے دینا ہے کافی بندوں نے کنٹریز الگ الگ رکھی ہوتی ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے جب بھی آپ کو انڈیا میں چاہیے نا اگر آپ کو کلوز این کاؤنٹر کر ٹیٹل تو آپ کو کنٹری وہاں پر انڈیا رکھنے پڑے گی چاہیے جو بھی ہو جائے اور اگر آپ وہاں پر دوسری کنٹریز رکھتے ہو تو وہاں پر آپ کو ٹیٹل تو مل جائے گا لیکن آپ کو انڈیا میں ٹیٹل نہیں ملے گا آپ کو اس کنٹری میں ٹیٹل ملے گا جس کنٹری پہ آپ نے اپنا سیلیکٹ کیا ہوا ہے تو ہمیشہ اپنی کنٹری کو انڈیا پر رکھو تب ہی آپ کو انڈیا کا کلوز این گاؤنٹر کا ٹیٹل ملے گا یہ تو پہلی بات تھی اب دوسری بات جب بھی آپ اپنے اینیمی کو کل کرو گے نا تو اپنے اینیمی کو کل کرنا ہے 0 سے 10 میٹر کے اندر اگر آپ 20 میٹر مارو گے لانگ شوٹ سنائپر شوٹ لوگے اتنے دور سے تو وہ کلوز این کاؤنٹر ٹیٹل میں نہیں جوڑے گا اور سمپل سے بات نام سے ہی پتہ لگ رہا ہے کلوز این کاؤنٹر تو سمجھ لو کلوز پہ آپ کو بندے مارنے ہیں زیادہ سے زیادہ اور میں نے میٹر بتا دیا 0 سے 10 میٹر کے اندر آپ کو بندے مارنے ہیں آپ کی چاہے گن جو بھی ہو آپ کی آپ کا ویپن چاہے جو بھی ہو وہ میٹر نہیں کرتا بس آپ کو اینیمی کو کل کرنا ہے 10 میٹر کے اندر اب ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ مکے مارنے لگ جو بس ہاں گن سے مارنا ہے لیکن 10 میٹر کے اندر مارنا ہے تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جو لوگ کلوز انکاؤنٹر ٹائٹل جن لوگوں نے لیے ہیں جو لوگ انڈیا پہ کلوز انکاؤنٹر ٹائٹل پہ بیٹھے ہوئے ہیں ٹاپ ہنڈرڈ لوگ ان کی جب آپ پروفائل کھولو گے تو وہاں پر آپ نے نوٹس کیا ہوگا اگر آپ نے کھولا ہوگا پہلے تو وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا ان کے میچز بہت ہی زیادہ ہوتے ہیں اور ان کے کلز بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں اور ان کا ونڈ ریشو کافی کم ہوتا ہے مطلب زیرو ہوتا ہے اور سروائیول ٹائم ان کا کافی زیادہ کم ہوتا ہے دو منٹس سے اوپر ہوتا نہیں ہے تو وہ کیا یوز کرتے ہیں جس سے ان کا کچھ ایسا حال ہوتا ہے مطلب یہ ایک طریقہ ہے جس سے وہ لوگ کلوز انکاؤنٹر کا ٹائٹل لیتے ہیں تو دیکھو سب سے پہلی بات جب بھی آپ کلوز انکاؤنٹر ٹائٹل کے لئے کھیلو گے تو آپ کو سب سے پہلے کرنا پڑتا ہے چوز ڈروپ کو چوز کرنا ہوتا ہے ڈروپ کا مطلب ہے کہ آپ کو کوئی جگہ سلیکٹ کرنی ہوتی ہے کہ آپ وہاں پر جاؤگے وہاں پر کل ہوگے تو سب سے پہلے آپ سوچ سکتے ہو کہ کہ پر سب سے زیادہ بندی آتے ہیں تو سب سے زیادہ بندی آتے ہیں بوٹ کیمپ پہ مطلب آپ کو جانا ہے بوٹ کیمپ بوٹ کیمپ پہ اس لئے جانا ہے کیونکہ وہاں پر سب سے زیادہ بندی آتے ہیں سپیشلی اگر میں سیزن سٹارٹنگ کی بات کروں جب سیزن شروع ہوتا ہے تو وہاں پر بہت زیادہ بندی آتے ہیں جب آپ پش کرنے جاؤ گے نا ٹائٹل پش کرنے جاؤ گے تو وہاں پر آپ کو بہت زیادہ بندے ملیں گے تو کیا ہوتا ہے کہ جب آپ وہاں پر کو دو گے تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ اپنے اینیمی کو 0 سے 10 میٹر کے اندر مارنا ہے جیسے کہ میں نے بھی بتایا آپ کو اور ہمیشہ کوشش کرو کہ آپ اس ایریے کو خالی کرنے کی کوشش کرو مان لو آپ کوئی بھی ڈراؤپ چوز کرتی ہو جیسے پیرڈائز بھی ہے سینوک پہ وہاں پر بھی کافی بندی آتی ہیں لیکن بوٹ کیمپ آپ کے لئے بیس ہے کیونکہ وہاں پر سب سے زیادہ بندی آتی ہے وہاں پر آپ کا چانس ہے زیادہ سے زیادہ کل لینے کا ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس سکلز ہے آپ اس ایریے کو کھالی کر دی جیسے بوٹ کیمپ گئے کے بعد آپ کیا کرنا ہے آپ گرینیڈ سے خود کو مار دو سوسائیڈ کر لوں مطلب سوسائیڈ کرنا ضروری ہے اس گیم کو کبھی پورا مت کھلو اگر آپ اس گیم کو پورا کھلو گے تو دیکھو کیا چیز ہوگی اگر آپ اس میچ میں چکن مار جاتی ہو تو آپ کی رینگ پوش ہو جائے گا مطلب آپ پلس لگی گی تو آپ نئے ٹیر پہ 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 جاؤ گے تو آپ کو ہارڈ بندے ملیں گے اس لئے آپ کو کیا کرنا ہے گولڈ پر رہو اور بس یہ کرو کی آپ کلو وہا پر کیا ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا survive بھی کرو گے پانچ منٹ بھی تو بھی آپ کو اچھی پلس مل جائے گی بس آپ کو کیا کرنا اس کے باس سوسائیڈ کر دینا ہے اور بس کبھی ایگزٹ مت کرو بھائی ہمیشہ سوسائیڈ کرو ٹھیک ہے اور اگلی گیم جیسے آپ نے سوسائیڈ کی آپ مر گئے تو اگلی گیم دوبارہ لگا لو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے پاس ٹائم بھی ملے گا آپ زیادہ میچز کھلنے کا زیادہ کل کرنے کا اور آپ دیرے دیرے کر کے ٹاپ ہنڈرڈ میں آجاؤگے اور آپ کو اگلے منڈے کلوز انکاؤنٹر کا ٹائٹل مل جائے گا انڈیا کے اندر اور ہمیشہ رینکنگ چیک کرتے رہو ٹاپ ہنڈرڈ کی لسٹ ہمیشہ چیک کرتے رہو ٹاپ ہنڈرڈ میں کون بندہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کے آگے رہو آپ کو ٹاپ ہنڈرڈ میں رہنا ہی رہنا ہے ٹاپ ہنڈرڈ آپ کو مینٹین کرنا ہی کرنا ہے اور اگر آپ اگلے منڈے تک یہ سب مینٹین کرتے ہو نا تو اگلے منڈے ہوتا ہے کیا ہر ہفتے ہر ہفتے کے بعد منڈے کو ریفرش ہو جاتا کو مل جائے گا کلوز انکاؤنٹر کا ٹائٹل اور بھائی لوگ ہو جائے گا کوئی مشکل والی بات نہیں ہے کچھ مشکل نہیں ہے بس ایک بار ٹرائے کر دیکھو بس تھوڑی سے محنت کی ضرورت ہوگی اور محنت تو لگی گی بھائی اگر آپ کو انڈیا کے اندر کلوز انکاؤنٹر کا ٹائٹل چاہیے باقی کنٹریز پہ آسان ہے وہاں پر مل ہی جاتا ہے ٹوپ انڈر میں آ ہی جاتے ہو لیکن انڈیا میں تھوڑا مشکل ہے آنا میں یہ نہیں بولوں گا آپ آ ہی نہیں سکتے اگر مجھے خوشی ہوگی بھائی جان کے آپ لوگ کو کہو گیا تو بس یہی چھوٹی بات ہیں جس طریقے سے آپ بہنس سکتے ہو یہ چھوٹی چھوٹی بات ہیں اور آپ کو انڈیا کے اندر سکورڈ ونس کا ٹائٹل کیسے لینا ہے تو اگر آپ لینا چاہتے ہو تو اس پہ میں چینل پہ آپ کو مل جائے گی چل تک تو سبسکرائب کر دو چینل کو اگر آپ کو یہ پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دو اور شیئر کر دو ویڈیو کو چینل کو کر دو سبسکرائب اب ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں